جو ہمارے ملک کے اس وقت آدھا ہم دیوالیا ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا ڈیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا ملڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے جلی نا تیری بھی جلی نا اب ہوا یہ ہے کہ پاک سننے میں آ رہا ہے there is a news and خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ military parade جو ہے وہ نہیں کر رہا reason behind is کہ financial crunch بہت زیادہ ہے کیا مولا سننے virgin air وہ سب بند کر دیا ہے ابھی airlines بند ہو رہے ہیں اس لیے کہ کوئی ادھر آ کے انویس کرنا ہی نہیں چاہتا have I in a line thing لیکن ایک بات انتہائی واضح ہے کہ پاکستانی قوم اس بات کو ماننے پہ تیار ہی نہیں کہ یہ دہشتگردوں کا حملہ ہو رہا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ stage drama کروایا جا رہا ہے ISI internal wing کی طرف سے dirty hairy party کی طرف سے elections کو delay کروانے کے لیے یہ بیسکلی اس وجہ سے اس سال کی جو military parade ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی ادھر سے اگر آپ کو پتا ہے آپ بھارت کو دیکھیں بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے تقریبا 76 billion dollar کا ان کا defense budget ہے بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو پلیٹ فارم میں یہودیوں کا اونڈ ہیں اور چلانے والے ہندو ہو گئے تو دونوں کی کافر ہو گئے پھر تو پورا کافروں کا پلیٹ فارم ہو گیا تو ملہ پاکستان کو اس کو چھوڑ دینا چند دن چند ہفتے نہ تو نہیں تو چند مہینے پہلے نیا اس کو لفافہ پناک ہے نیا لباس پناک ہے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کو لازمی طور کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے فوجی حاضر سروس سینئر افسران کا کہنا ہے کہ یہ سٹیج ڈراما ہے نوے فیصد جو اسلح برامت کیا گیا ہے وہ بھی بقاعدہ طور کے اوپر ڈراما ہے فیک فٹیشز ڈراما ہے یہ سرونگ آفیسرز مجھے بتا رہے ہیں جو کراچی کی انٹرنل سیکیورٹی سیچیویشن کو سمجھتے ہیں آگے واللہ علم کے سچ کیا بات ہے لیکن ایک بات انتہائی واضح ہے کہ پاکستانی قوم اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں کہ یہ دہشتگردوں کا حملہ ہو رہا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیج ڈراما کروایا جا رہا ہے آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کی طرف سے ڈرٹی ہیری پارٹی کی طرف سے الیکشنز کو ڈلے کروانے کے لیے عزیز آنمن میرا اس معاملے کے اندر کافی تجربہ رہا ہے اور یہ جو پھر دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں اکثر ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قید کئی سالوں سے رکھے گئے ہوتے ہیں اور ان کو پھر قید خانوں سے نکال کے سکھے سکھے سڑھے سڑھے بچارے ہوتے ہیں ان کو قید خانوں سے نکال کے اسی طرح گندہ مندے حالات کے اندر لے جایا جاتا ہے کہیں پہ جو ہے ان کو ڈال دیا جاتا ہے انکاؤنٹر کرا دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں اور ان کی لاشیں دکھا دی جاتی ہیں کہ یہ طالبان ہم نے مار دی ہیں یہ طریقہ ہوتا چلا آیا ہے آج دن تک اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اگر صحیح بھی آپریشن تھا میں اس کے اوپر کوئی ورڈک نہیں دوں گا اس وقت اس وقت تک میں کوئی ورڈک نہیں دوں گا اس کے اوپر لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ میرے پات جو باوثوق ذرائع سے باوثوق معلومات پہنچی ہیں لوگوں نے کیا کہا ہے اور یہ حاضر سرویس فوجی آفسرز یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ساری صورتحال کے اندر ایک بات جو انتہائے واضح ہے اور جو ورڈک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کسی طور کے اوپر بھی اپنی فوج اسٹیبلشمنٹ کے عالی بوسز کے ساتھ نہیں کڑی ہوئی آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی جنگ کے بارے میں کوئی بات کرے اور وہ جنگ جو ہے وہ عوام اس کے ساتھ نہ کڑی ہو پیر صاحب اس وقت جرمنی کے اندر مینک میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی ایسے مینک سیکیورٹی کانفرنس کہتے ہیں جس طرح ڈیابوس میں ایک فورم ہوتا ہے جس پر میں دیکھ رہا تھا کہ جو جرمن چانسلر آل اف شلوز ہیں انہوں نے ڈاکٹر جے شنگر جو بھارت کے ونیسٹر فر ایکسٹرنل افیر ہیں ان کو کوٹ کیا اور کہا کہ یورپ جو ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے کہ جو یورپ کے مسئلے ہیں دنیا کے بھی مسئلے ہیں اور جو دنیا کے مسئلے ہیں وہ یورپ کے مسئلے نہیں ہیں تو یہ جرمن چانسلر نے ڈاکٹر جے شنگر کو کوٹ کیا حالانکہ ڈاکٹر جے شنگر موجود نہیں ہے اور تھوڑے دنوں میں بلکہ جرمن چانسلر شاید انڈیا بھی جا رہے ہیں شاید اس میں ہی نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول گھٹو زرداری بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جسے کہ پاکستان کے فینینشل چیلنجز ہیں کراچی میں آج ایک بہت بڑا کل دماغہ ہوا ہے پلیس جو ہے اس کی لائن کے پر حملہ کیا داشتگردوں نے بلاول گھٹو زرداری کیا ویو لے کے جا رہے ہوں گے جرمنی میں اور دنیا کو پاکستان کا کیا ویو بتا رہے ہوں گے سر what is your take on that انڈیا نے تو ایک position clear کر لی اور یورپ نے اس کو subscribe کر لیا so how do you see بلاول گھٹو زرداری's visit there سر دیکھیں جی اس میں ایک جو ستم صریفی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ruling elite جو ہے نا اس نے بڑی successfully جو پاکستان کے مسائل کا جو درد ہے وہ جو تکلیف ہے وہ عوام کو منتقل کر دی ہے یعنی دو طریقوں سے ایک تو practically کر دی ہے چونکہ ظاہر ہے یہ دنیا کا کوئی آدمی اس پہ argue نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں یہ جو inflation ہے اور یہ جو مہنگائی کمر طور جس کو ہم کہتے ہیں اور جو آنے والے سخت ترین دن ہیں اس کا ruling elite پی کی زندگی پہ کوئی اثر بڑھے گا ظاہر ہے اس کا کوئی question نہیں کہ اس پہ کوئی argue کرے وہ لوگ اس سے بالا بالا ہیں اور وہ اس سے ہزار گناہ زیادہ مہنگائی کو بھی handle کرنے کی position میں ایک چیز یہ ہو گئی جو کہ ایک practical آپ سمجھ لیں کہ عوام کا بہت بڑا ایک problem ہے اس کے اوپر جو IMF کے ساتھ ان کی عدوری قسم کی dealing ہے جس کی ایک دہشت ہے عوام میں کہ اگر ہم آٹا آج نہیں خرید سکتے تو اگر مزید جو ہے وہ انہوں نے شرطیں مان لی تو ہم کی در جائیں گے اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان سننے میں جا رہا ہے there is a news and خبر ہے کہ پاکستان اس سال تاہی اس مارچ کو یہ military parade جو ہے وہ نہیں کر رہا reason behind is کہ financial crunch بہت زیادہ ہے یہ basically اس وجہ سے اس سال کی military parade ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی ادھر سے اگر آپ کو پتا ہے آپ بھارت کو دیکھیں بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے تقریبا 76 billion dollar کا ان کا defense budget ہے as for the SIPRI جس میں اور defense budget oner نے بڑھایا بھی ہے ابھی SIPRI کی میرا خیال ہے 2023 کی report آئے گی تو پتا چلے گا سپری سٹاکھوم انٹرنیشنل peace research institute that is based in sweden جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو دنیا کا military expenditure ہے 2 trillion dollar سے زیادہ جو ہے وہ پہلی تفہہ چلے گئے 2 trillion dollar دنیا جو ہے وہ defense پہ لگا رہی ہے زاری پتا اس پہ زیادہ پیسہ جو Americans لگاتے ہیں so یہ basically وہ جو اتنا زیادہ پیسہ Indians لگا رہے ہیں military modernization میں جس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ چیزیں جو immediately overnight ہو گئے ہیں میں ایک اس کی report دیکھ رہا تھا سپری کی دیکھ رہا تھا military technology کے حوالے سے جس میں انڈیا کا case study تھا تو اس میں یہ ہی تھا کہ جو military research and development ہے انڈیا کے اندر وہ تیزی سے بڑھ